اور اس بلیچ کے استعمال سے آپ کے چہرے اور ہاتھوں کی ننگت بہت ہی فیر ہو جائے گی اور آپ کی سکن گلو کرے گی اور دوسرا اس بلیچ کا استعمال لڑکی اور لڑکیاں دونوں ہی کر سکتے ہیں اس کے کسی قسم کے کوئی بھی سائی دفیکٹ نہیں ہے تو اس کو بنانا کیسے ہے اس سے پہلے میں اپنے سبھی دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ چاہتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ بلکل فری ہے اور اس کے ساتھ ہی بلک آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں کیونکہ یہی بلک آئیکن آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن دے گا تو ہم جلدی سے اپنے نسخے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ انسٹنٹ وائٹننگ بلیچ بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے انڈے کی سفیدی میدہ بیکنگ سوڈا اور لیمون جوز یعنی لیمو کا رس اور شہد یہی طرح آپ کو اجازہ کر رہے ہیں اور ایک ساتھ برتن لے لیں اس میں انڈے کی آپ سفیدی دو چمچ شامل کریں دو چمچ انڈے کی سفیدی شامل کرنے کے بعد ایک چمچ اس میں میدے کا شامل کریں آپ نے اس چیز کا خیال اتنا ہے کہ یہ سارے جو اجزاء ہیں آپ نے ان کو ایک ہی چمچ کے ساتھ ماتنا ہے اور اس میں آدھا چمچ آپ بیکنگ سوڈا شامل کریں بیکنگ سوڈا جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ایک چمچ ہم اس میں شہد کا شامل کریں گے شہد اگر تو آپ کے پاس خالص ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ خالص شہد کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کا مقابلہ کوئی دوسرا شہد نہیں کر سکتا تو اس میں ایک چمچ شہد کا شامل کریں شہد شامل کرنے کے بعد آپ اس میں ایک چمچ لیمو کا رس شامل کریں ان تمام اجزار کو آپ پر اچھے سے مکس کریں اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پیسٹ کی چھکلک تھیار کر گیا مگر وہ پیسٹ آپ دیکھیں گے کہ فارم شیپ میں تھیار ہوگا یہ فارم شیپ میں فارم شیپ میں جے پیسٹ ہمارے پاس تھیار ہویا ہے اسے اپلائی کرنے میں تھوڑی ضقت ہوگی لہذا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے رسٹ دینا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے کہ اپنے چہرے کو اپنے چہرے پہ پر obliged اپلائی کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کر لیں اور اس کے بعد اپنے اس کو چہرے پر اپلائی کرنا ہے آپ دیکھ لے ہے کہ ایک سے دو منٹ کے رسٹ کے بعد یہ پیسٹ اس کنڈیشن میں آگیا ہے کہ ہم اسے آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اپنے ساپ گش کے ساتھ اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہے میں اپنے اسل دل actedU past 때 Canad اور اس پیسٹ کو آپ نے بیس سے پچیس منٹ کا ٹائم دینا ہے یہ اپنے طور پر خوشک ہو جائے پنکے یہ دوب کی مدد سے اس کو خوشک نہ کریں اپنے طور پر یہ خوشک ہو جائے اس کو زیادہ پہتر ریزلٹ آتا ہے اس کو اچھے سے آپ نے خوشک کر لینے کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکین اچھے سے ٹائٹ ہو گئی ہے کیا؟ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے تو آپ بیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ بلکل بھی چپ چپا نہیں ہے اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے ٹھڑے پانی سے واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ اسی چہرے پر اپلائی کریں ہاتھوں پر اپلائی کریں اس کے کسی کے ذمہ کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو آپ اس بلیچ کا استعمال ہاتھوں میں دو بار کر سکتے ہیں یہ فرق آپ کے سامنے ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آج کے نسخہ آپ کو بہت پسند آئے ہوگا یہ بلیچ آپ کو بہت پسند آئی ہوگا آپ اسے ضرور ٹائٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا اور جن لوگ کا کلائی کمپلیکشن زیادہ خراب ہے وہ بھی اسے صرف اپنے ہفتے میں دو بار ہی استعمال کریں اور اس کا آپ کو یقینی ریزلٹ ملے گا یہ نہیں کہ آپ کو اس کا یقینی ریزلٹ ملے گا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب رہ لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام بیڈیو